ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ نہیں ہم تمہارے سامنے سوال کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے گھروں میں تم نے آگا لگائی جن لوگوں کو تم نے ماننے کا کام کیا ان لوگوں کے خلاف آپ نے کیا کان ربائی کری تو وہاں کی سرکار نے پولیس کے ماد دھم سے ہمارے لوگوں پر گولی چلانے کا کام کیا فارنگ کرنے کا کام کیا ڈنڈے لاتھی بجرانے کا کام کیا اور ان کو جیل میں ڈالنے کا کام کیا بھائی چند سے قراجات کی کیا گلتی تھی صرف اتنی گلتی تھی کہ سماج کے لئے لائے لڑ رہے تھے وہ نجمان تھا تھی اس لئے جیل میں ڈال دیا گیا دو تاریخوں پورے دیس کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دو تاریخوں ہزاروں کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں جو نوجوان ساتھی بھان نکلے بھان نکل کر انہوں نے کہا کہ جب جب بھی تمہارے عدکاروں کو چھڑھو گے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پڑھا کر ہم اندولن کریں گے ہم اس دیس میں جندہ قوم ہے انہوں نے کیا کیا ہمارے گیارے بچوں کے سیرے میں گولی مالنے کا کام کیا ہمارے لاکھوں لوگوں کو جیل میں ڈالنے کا کام کیا مگر جب وہ جیل سے نکل کر آئے تو آپ جیسے بھائیوں نے آپ جیسے ماتوں نے ان کو ساگت کرنے کا کام کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک وان نہیں دو وان نہیں اگر دس بار بھی جیل جانا پہے تو سماج کے لئے جائیں گے ہم گھمراتے نہیں ہیں یہ کہاں سے آئی ہے کرانتی یہ چند سکر جیسے آجاد لوگوں کو بجے سے کرانتی آئی ہے یہ سنگیب جیسے لوگوں کی بجے سے کرانتی آئی ہے جو سرکار میں رہنے کے بعد بھی سرکار کو آئی نہ دکھانے کا کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے لوگوں پر جرم ہوا تو میں اس کرسی کو ٹھوکر ماننے کا کام بھی کروں گا کیونکہ اگر ایک کرسی ملی ہے تو بابا ساہو ڈاکٹر مریٹر کی بجے سے ملی ہے ساتھیو ہم لوگ پہلے میں اس دیس کے اندر رہتے تھے اس دیس کے اندر آئی ایل پی سی کیا ڈاکٹر انجینئر پرοپسر ججو PK بنے ہے تو بابا ساہو ڈاکٹر مریٹ کرتے ہیں کہ سبیدحان کی بجے سے بنے ہے اور کسی کی بجے سے نہیں بنے ہے میں نے یہ کوٹ پہنے رکھا ہے یہ کوٹ بھی بابا ساہو ڈاکٹر مریٹ کر کی بجے سے ملا ہے نہیں تو اس دیس کے اندر میرا دادہ بھی رہتا تھا میرا دادا بھی رہتا تھا میرا باپ بھی رہتا تھا ان کو تو کوٹ نہیں ملا تو میرے جیسے لاکھوں لوگوں کو ایک کوٹ ملے کا کام کیا اگر ایک کوٹ ملا ہے تو بابا ساں ڈکٹر میٹھے کے سپنوں کو گھر گر میں لے جانے کا کام ہمیں کریں گے اور کون کرے گا چاہتی ہو جتنے بھی نوجوان ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک چند سے کرا جان سے کام نہیں چلے گا ایک سجی سمہت سے کام نہیں چلے گا ایک سندیف کمان ساں کام نہیں چلے گا ایک ہمان سودھے کام نہیں چلے گا ہجاروں لوگوں کو گھروں سے نکلنا پڑے گا جب تو بات بنے گی نہیں تو بات بننے والی نہیں ہے چاہتی ہو گھر سے نکلنا پڑے گا اگر آپ لوگ نہیں نکالیں گے گھروں سے تو دشمن چالاک ہے آپ کو نکلنا پڑے گا یہ لڑائی روٹی کپڑ اور مکان کی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی سمبان کی لڑائی ہے سمبان کے لیے اگر گردل بھی کر جائے تو ہمیں دکھنا نہیں چاہیے یہ سمبان کی لڑائی ہے چاہتی ہو ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو کہہ کے نکلتے ہیں کہ سلام کو انتجار مت کرنا سلام کو انتجار مت کرنا آو نا آو کیونکہ مشن کے لیے لگا ہوا ہو ارے بابا ساں ڈاکٹرام بیٹ کر لے اپنے تین تین بچوں کی قروانی دے دی ہمارے لیے اپنے پتنے کی قروانی دے دی اپنے قروانی دے دی جب اچھ کے کھڑے ہو کر بل لے کا سہت ملا ہے جب ادھکار ملا ہے اگر ہمیں ادھکار ملا ہے اگر بابا ساں ڈاکٹرام بیٹ کر نے اپنے بچوں کی قروانی دی ہے تو ہمیں بھی گھروں سے نکل کر لوگوں کی مدد کرنی پڑے گی لوگوں کی مدد کرنی پڑے گی اگر ہم لوگ گھروں میں رہے ہم لوگ نہیں نکلے بہار کیونکہ اگر ستوچتے رہو کی ایک چند سے گنا جان سب کچھ کر دے گا نہیں کر پائے گا آپ لوگوں کو ان کی باجو بننی پڑے گی آپ لوگوں کو نکلنا پڑے گا جہاں بھی سوچن ہوگا آپ لوگوں کو سوچن کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان سے کہہ دو کہہ دو ان لوگوں سے جا کر کہ آج تک تو تم نے سوچن کر لیا مگر آج کے بعد میرے سماج کے کسی بھی وقت پر میرے سماج کی کسی بھی محیلہ پر اگر تم نے آنکھ اٹھانے کی کوشش کریں تو وہ آنکھیں نکال لیں گے یہ بھی مارمی ہے یہ ڈرتی نہیں ہے کسی سے یہ خوف ہونا چاہیے یہ خوف ہونا چاہیے آپ لوگوں کا اگر بالمی کی سماج اس دیس کے اندر بہا نکل جائے جیسے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے دیس کے اندر صبح صبح لوگ جھاڑوں لے کر نکلتے ہیں اس دیس کو سپائی کرنے کے لیے کیونکہ ہم محبت کرتے ہیں اس دیس سے اس لیے اس کو سپائی کرتے ہیں اگر آپ نے سوچ دیا تو پورے دیس سے سپائی کر دو گئے ان لوگوں کی آپ کو سوچنا پڑے گا آپ کو سوچنا پڑے گا آپ کو ایجوکیشن کی طلب آنا پڑے گا آپ کو ایجوکیشن کی طلب آنا پڑے گا کیونکہ ایجوکیشن سے بڑی دنیا میں کوئی پابن نہیں ہے ایک طلب میرا بھیم تھا کلاب ساری دنیا تھی اوپر سے دھرم کی گبداری تھی پر ساری دنیا بھی میرا بھیم کا کچھ نہ کرتا کی کیونکہ میرے بھیم کی کلم دسمن کی تلوار سے بھاری تھی ہزاروں تلوار بھی مل کر جب اکمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر کچھ دینا چاہتے ہو اپنے سماج کو دینا چاہتے ہو اپنے بچوں کو کچھ دینا چاہتے ہو تو کلم کی طاقت دو کلم کی طاقت سے بڑی دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے ارے بابا سا دوکٹر امبیٹ کر نے سویدھان کس سے بنایا سویدھان کلم سے بنایا کلم سے بنایا سویدھان جب کلم سے تو ہم کو پاور مل گئی اور بیس مارچ دوہجار اٹھارے کو دو ججوں نے بیس مارچ دوہجار اٹھارے کو سپریم کورٹ کے دو ججوں نے ہمارے سی ایسٹی ایکٹ پر کلم گھرما دیا ہمارے تیتیس کروڑ پیتیس کروڑ لوگوں کا عدکار مان لیا کیا کلم کی طاقت دربیوک کیا انہوں نے اس لیے جتنے بھی نوجوان ساتھی بیٹے ہوئے ہیں آپ کی پرسنلٹی اچھی ہونے چاہیے ان دین سے ارادہ ہو آپ آپ اپنے تھیان پر لو پرسنلٹی میں کسی سے کم نہیں ہونا چاہیے ایڈوکیسن میں کسی سے کم نہیں ہونا چاہیے وان سممانے کسی سے کم نہیں ہونا چاہیے ہمیں ایسے بھار نکلنا ہے اور جو لوگ پڑے لکے لوگ ہیں ان کی جمعہ داری ہے کہ اپنے بھائیوں کو پڑھائیں� اپنے بھائیوں کو آگے بڑھانے کا کام کریں اپنے آپ کو بڑھانے کا کام کرے اور جو ہمارے ساتھ میں کام کر رہے ہیں ان کی ٹانگ نہ کھہچے ان کا ہاتھ بڑھائیں ان کے سامنے ان کو آگے بڑھانے کا کام کرے آج تک ہوا کیا ہے آج تک ہوا کیا ہے ایک آدمی آگے نکلا اس کی ٹانگ پکڑ کر کھہچنے کا کام کیا ہے ارے چھوڑ دو میرے بھائی ٹانگ پکڑ نہ چھوڑ دو اب ہاتھ پکڑ کر اپنے بھائی کو اوپر اٹھانا کرنا شروع کر دو بات بن جائے گی بات بن جائے گی ساتھیوں ہم سے وہ طاقت میں زیادہ نہیں ہے ہم سے وہ طاقت میں زیادہ نہیں ہے ہم سے وہ دن سنچیاں میں طاقت نہیں ہے ہم سے وہ کسی بھی چیز میں طاقت نہیں ہے اگر ہم تھان لے تو پہاڑ کو کاٹ کر ہم پہاڑ کو کاٹ کر دس رجمہ جی روڑ بنا دیا کرتے ہیں سڑک بنا دیا کرتے ہیں ہم اگر تھان لے تو اودھم سنگھ بندہ یا کرتے ہیں جنرل ڈائر کو دیش میں مار دیا کرتے ہیں اگر ہم ٹھان لیں تو یہ دیش کے اندر دو اپریل کو بھارت کو بند بھی کر دیا جاتے ہیں یہ طاقت ہے ہماری ہم کو سمجھنا پڑے گا اس دیش کے اندر جس کے پاس ستہ ہے جس کے پاس ستہ ہے اس کے پاس خجانے کی چابی ہے ہم ستہ سے بہت دور ہیں بھائی سندیب جی بیٹے ہوئے وہ بتا سکتے ہیں ستہ میں کتنی بڑی پاور ہوتی ہے اگر ستہ سے آپ لوگ دور رہیں گے ارے ہمارا کام نہیں ہے تو آج ہم کو مجبور کیا جانا ہے باوہ صاحب ڈاکٹر ہم بیٹھ کرنے کیا کہا ہے باوہ صاحب ڈاکٹر ہم بیٹھ کرنے کہا ہے کہ اے میرے جماعت کے لوگوں اپنے دیواروں پر جا کر لکھ دو کہ تمہیں اس دیش کا ساسک بننا ہے ہم کیا کام کرنے ہیں ساسک بننے کے لیے ہمیں ساسک بننا ہے تو لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا ابھی کچھ ہی دیر میں ہمارے بیچ میں بھائی بھائی چند سیکر آجات پہنچنے والے ہیں ساتھیوں میں آخر میں دو بات اور کہوں گا کہ ہمیں امبیٹھ کر بادی ہونے سے کیا فائدہ ہے ہمیں بھیم آرمی میں اپنے بچوں کو بیٹھنے سے کیا فائدہ ہے اگر تم بھیم آرمی میں اپنے بچوں کو اکھو داؤگے تو تمہیں کیا فائدہ ہے بابا سار ڈاکٹر امبیٹھ کر کے بچار دھارے سے تمہیں کیا فائدہ ہے ساتھیوں اس دیس کے اندر دو بچار دھارہ ہیں ایک منووادی بچار دھارہ ایک امبیٹھ کروادی بچار دھارہ منووادی بچار دھارہ ننگے کو دیکھ کے ننگا ہو جانا مگر امبیٹھ کر کے بچار دھارہ ہے کہ جو ننگا ہے اس کو سوٹ موٹ دے دینا یہ ہے امبیٹھ کروادی بچار دھارہ اگر آپ باوہ سار ڈاکٹر ام بیٹک کے سپنوں کا بھارت بنانا چاہتے ہیں تو میں آخری میں ایک ایک جمپل دینا چاہوں گا اس کے بعد میں اپنی بات کو سماپ کرنا چاہوں گا ساتھیوں چار بچے تھے چار بچے تھے ایک گاندھی کی بچاردھارا کا تھا ایک نہرو کی بچاردھارا کا تھا ایک پٹیل کی بچاردھارا کا تھا اور ایک میرے باوہ سار ڈاکٹر ام بیٹک کی بچاردھارا کا تھا بھائی ہم لوگ ہوں چاہتی ہو جو چاروں لوگ ہوسٹل میں رہتے تھی انہوں نے بولا گاندی کی وچار دھارہ کے انگے یoint کو چاولیں کھcharge لکر آیا کو چینی لککա ناکو دودھ گا ہے کیر بن گئی ہونا کیا چاہیے تھا کی برابر برابر چاروں بیٹوں کو بردے نا چاہیے تھا چاروں لوگوں کو بار دے نا چاہیے تھا مگر نہیں منوو investی بچار سارے کے برابر نہів بٹے گی رات کو جو اچھا سپنا دیکھے گا وہ کھیر کھائے گا تو رات کو سو گئے سونے کے بعد جب اٹھے تو گاندھی والا بولا کہ میرے سپنے میں رام چندر سیتا آئے تھے کہہ رہے تھے کہ تو کھیر کھا لینا اب نہرو والا بولا کہ میرے سپنے میں رام چندر ساتھ میں لچمن بھی آئے تھا سیتا بھی آئے تھی وہ بولے تھی کھیر تو کھانا اب پٹیل والا طورت طاقت بار تھا وہ بولا کہ رام چندر سیتا لچمن حنومان میں آئے تھا کہہ رکھ کھیر کھٹو کھا لینا یہ ہے امبیٹ کا عوض اگر آپ بہت سا اوٹوکٹ امبیٹ کا گیوچاروں کے لوگ بنیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے آپ پر جرم کر سکے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں بنا کہ آپ پر جرم کر سکتے آپ کے شماعت پر جرم کر سکتے آپ کے بہن بیٹیوں پر جرم کر سکتے ارے افسوس تو یہ یہ ہے کہ ہم امبیٹ کروادی نہیں بنے ہیں ہم اور کچھ عوض ادی بن گئے ہیں کیا چاوادی بن گئے ہیں مگر ہم بیٹ کروادی نہیں بنے ہیں ارے میرے سماج کے لوگوں بابا صاحب اوٹ اے امبیٹ کر کو پڑھ لو اپنے سماج کو پڑھ لو دنیا میں تم راجہ کہلاؤ گے اس دیس پر تم راج کرو گے یہ لڑائی راجپاٹ سمجان کی لڑائی ہے میرے سماج کے لوگوں اگر تم سواہ دک ان کے کو تمان دینا چاہتے ہو تو بابا صاحب ڈک ان کے کی طرف تمہیں گھر سے باہر نکلنا پڑے گا نکلنا پڑے گا گھر سے بعد لوگوں میں بابا ساڑ ڈوٹ ٹمبیٹک کے وچاروں کو دینا پڑے گا لوگوں کے اندر ماننے قاس دام صاف کے وچاروں کو دینا پڑے گا جب تک آپ لوگوں کو تیار نہیں کریں گے کیونکہ دینہ کو تیار کرنا پڑتا ہے ہمارا اید نہیں ہے ہم کسی تیوید نہیں کرنا چاہتے ہماری کسی جانتی سے لڑائے نہیں ہیں ہماری کسی درم سے لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی مان سممان کے لڑائی ہے اور جب مان سممان کے لڑائی ہوتی ہے تو ساتھیوں ہمیں تیار ہونا چاہیے اور جس دن ہم تیار ہوگئے کیونکہ اس دیت کے اندر اگر کوئی مو چھوگا لیتا ہے تو قتل ہو جاتا ہے اس دیت کے اندر کوئی بلٹ پر چلتا ہے تو قتل ہو جاتا ہے اس دیت کے اندر کوئی اگر گھوڑے پر چلتا ہے تو قتل ہو جاتا ہے اس دیت کے اندر کانس گنس کے اندر ہمارا ساتھی اگر بڑات نکالنا چاہتا ہے تو بڑات نہیں نکل لے دی جاتی ہے کیا ہم سماج میں سمتا ہیں کیا سماج میں سمتا ہے نہیں ہے نا اگر سماج میں سمتا نہیں ہے بہت پیڑا ہو گئی ہے